بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم قبلہ اول مسجد اقصہ سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیلی قبلہ کا واقعہ بیان کریں گے اور ساتھ ساتھ اس بات سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ اگر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے موجود تھا تو پھر مسجد اقصہ کو مسلمانوں کا قبلہ کیوں بنایا گیا عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس جس کے معنی پاک گر ہیں ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوئے انسانی عزت و احترام کی نگا سے دیکھتی ہے اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اور اکثر انبیاء علیہ السلام کی یادگاریں یہاں ملتی ہیں حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء بھی یہیں مدفون ہیں یہ دنیا کا وہ واحد شہر ہے جسے یہودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ حیقل سلیمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یہیں واقع ہے عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہیں مسلوب کیا گیا اور اس شہر میں ان کا سب سے مقدس کلیسہ چرچ آغ ہولی سے پل کر بھی واقع ہے مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے بعد سترہ یا انیس ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے لئے گئے تو میراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصہ میں آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براغ پر سوار ہو کر سات آسمانوں کی سیر کے لئے گئے یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی بہت عرصہ تک اس شہر پر قبضہ کے لئے برسرے پیکار رہے ماہرینِ آثارِ قدیمہ کے مطابق سات ہزار سال قبل بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے ایک ہزار سال قبل مسیح حضرت دعوت علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دار الحکومت بنایا تھا انہوں نے تین تیس سال تک اس شہر پر حکومت کی حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک معبد تعمیر کروایا جسے حیکلِ سلیمانی کہا جاتا ہے حیکلِ سلیمانی میں تابوط سکینہ رکھا گیا تابوطِ سکینہ ایک صندوق کا نام ہے اور اس صندوق میں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا عسا ان کی جوتیاں حضرتِ حارون علیہ السلام کا امامہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ منو سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھیں تفسیر برہان میں مروی ہے کہ جب تک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں قیام پذیر رہے تو ان کو بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز قائم کرنے کا حکم تھا تو آپ نماز کے وقت کعبہ کو بیت المقدس اور اپنے درمیان رکھتے تھے تاکہ دونوں کی طرف مو ہو جائے اور جب یہ صورت مجسر نہ آ سکتی تھی تو بیت المقدس کی طرف مو کیا کرتے تھے اور تیرہ سال کی مکہ کی زندگی میں یہی طرز عمل رہا پھر جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو سترہ یا انیس ماہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑی اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے تو وہ اعتراض کرتے کہ اگر ہمارا دین باطل ہے تو آپ ہمارے قبلہ کی طرف مو کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں پس جب قبلہ ہمارا درست ہے تو باقی دین ہمارا کیوں کر غلط ہے اور جب اللہ کے حکم سے تحویل قبلہ کا حکم ہوا اور بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اعتراض اس طرح کرنے لگے کہ اگر قبلہ تمہارا پہلا ٹھیک تھا تو دوسرا قبلہ غلط ہے آپ ٹھیک کو چھوڑ کر غلط راستہ کیوں لے رہے ہیں اور اگر اللہ کے نزدیک یہ دوسرا قبلہ ٹھیک ہے تو اس وقت تک آپ اس غلط قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف نماز کیوں پڑھتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو ان کی بے وکوفی سے تعبیر فرمایا اور اس کا جواب اس طرح ذکر فرمایا کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہیں اور وہ جس طرف مو کر کے عبادت کرنے کا حکم دے اس میں کوئی قباہت نہیں اور اس کے حکم کی اطاعت کرنا ہی سیدھا راستہ ہے بیت المقدس یا کعبہ میں سے کسی کو کوئی ذاتی خصوصیت حاصل نہیں ہے جس کی بنا پر قبلہ صرف وہی ہو سکتا ہو اور بس بلکہ قبلہ قرار پانے کے لیے جگہ کے تقدس کے ساتھ ساتھ اللہ کا فیصلہ بھی میار ہے کیونکہ قبلہ اس کے حکم سے بنتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہودیوں کے الزام کا اس طرح جواب دیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے منع فرمایا تھا اور باقی ایام میں تمہارے لیے جائز قرار دیا تھا اگر مچھلی کا شکار جائز تھا تو ہفتے کے دن کو منع کیوں کیا اور ناجائز تھا تو باقی ایام میں جائز کیوں رکھا گیا انہوں نے کہا کہ دونوں حکم جائز اور تابع مسلحت خداوندی تھے پس آپ نے فرمایا تحویل قبلہ کی بھی یہی صورت ہے کہ اپنے وقت میں وہ بھی صحیح تھا اور اب یہ بھی صحیح ہے اور مسلحت خدا کے تابع ہیں اس کے بعد ان کے دیگر شکوک کا جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم بیمار کی حیثیت سے ہو اور اللہ طبیب کی حیثیت سے ہے تمہیں شفایابی کی ضرورت ہے خواہ طبیب علاج کا جو طریقہ بھی اختیار کرے اور بیمار کی شفایابی ہمیشہ طبیب کی منشاہ کے مطابق علاج کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ مریض کی رائے سے پس اللہ کے حکم کو تسلیم کرو اسی میں ہی فائدہ ہے ان اعتراضات کے علاوہ مسلمانوں کو ورغلانے اور گمراہ کرنے کے لیے یہودیوں نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شکوک پیدا کرنے شروع کیے تھے کہ تمہاری گزشتہ نمازیں سب ضائع ہو گئیں کیونکہ وہ قبلہ تمہارا درست نہ تھا روایت میں ہے کہ حی بن اقتب یہودی مسلمانوں میں اس قسم کے مقروح پروپیگنڈے کرتا تھا تو خداوند کریم نے ان کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ تمہاری گزشتہ نمازیں خدا ضائع نہیں کرتا بلکہ اپنے وقت میں وہ قبلہ مشیعت خداوندی کے ماں تحت درست تھا اور اب مسلحت عزدی اس قبلہ میں ہے لہٰذا اب یہ درست ہے پس وہ نمازیں بھی درست تھیں اور یہ بھی صحیح ہیں تفسیر عیاشی سے مروی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو مسلمانوں نے جناب رسول خدا سے دریافت کیا کہ ہماری گزشتہ نمازیں ضائع تو نہیں یا جو ہمارے مسلمان بائی اس دمانہ میں انتقال کر گئے ان کو تو کوئی گرفت نہ ہوگی پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ خدا تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تاکہ عام پتہ چل جائے کہ رسول کی اطاعت دل و جان سے کرنے والے کون کون ہیں اور پیچھے ہٹنے والے کون ہیں تفسیر برحان میں مروی ہے کہ مکہ والے چونکہ کعبہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے اس لیے ان کی خواہشات کے خلاف بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم ہوا تاکہ خواہش کی اطاعت کرنے والے اور رسول کی اطاعت کرنے والے الگ الگ ہو جائیں اور جب آپ حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہاں کے لوگ بیت المقدس سے معنوس تھے کیونکہ مدینہ کے یہودی بیت المقدس کی طرف مو کرتے تھے پس ان کی خواہشات کے خلاف قابہ کی طرف مو کرنے کا حکم دے دیا تاکہ رسول کے اطاعت گزار اور خواہش نفس کے پیچھے چلنے والے الگ الگ ہو جائیں اگرچہ یہ بات بڑی گران اور بھاری تھی لیکن جن پر اللہ کی مہربانی ہو اور اس کی ہدایت و توفیق شامل حال ہو تو کوئی بڑی بات نہیں روایت میں ہے کہ جب یہود نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور رات کو گھر سے باہر تشریف لا کر عمر خدا کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے رہے جب صبح ہوئی اور نماز زہر کا وقت آیا آپ بنی سالم کی مسجد میں نماز زہر کی دو رکعت ادا فرما چکے تھے اور آپ کو بازوں سے پکڑ کر آپ کو کعبہ کی طرف پھیر دیا اور اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف مو کرتے دیکھ رہے ہیں لہذا اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ اسی کی طرف کرو اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے اس مسجد کو جس میں قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا مسجد زو قبلتین یا قبلتین کہتے ہیں جس کے معنی ہیں دو قبلوں والی چونکہ اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی نماز کو دو قبلوں کی طرف ادا فرمایا تھا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے لیے آپ کو اس قدر انتظار کیوں تھا کہ رات کو گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے اور وہی کا انتظار فرماتے تھے اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے گا لہٰذا آپ منتظر تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے دیگر آبائے تاہرین کا قبلہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے محبت تھی اور خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بھی وہی ہو اس کے ساتھ ساتھ یہود کی تانہ زنی بھی حد سے بڑھ چکی تھی اور چونکہ عرب اقوام کو قابہ سے انس تھا اس لیے قابہ کے قبلہ ہونے کی خواہش آپ کے دل میں تھی تاکہ عرب قومیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام میں داخل ہو سکیں علمہ یہود و نصارہ کو بھی اس بات کا علم تھا کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم اللہ کی جانب سے ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی اعتراض کرتے تھے علامہ تبرسی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو اس لیے معلوم تھا کہ انبیاء سابقین کی بشارت بھی تھی کہ آنے والے نبی کی صفات خلاں فلاں ہوں گی اور ان صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ دو قبلوں کی طرف نماز پڑے گا لیکن دراصل یہودیوں کی ہٹ درمی غلط فہمی پر نہیں بلکہ بغض و اناد پر مبنی تھی اس لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کو نہ صرف ہمیشہ ٹھکرایا بلکہ ہمیشہ کسی نہ کسی بات پر اعتراض کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس بارے میں یوں وحی کی کہ وہ اناد میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ حق بات کو قبول کرتے ہی نہیں ان کے اعتراضات حق کی تلاش کے لیے نہیں بلکہ صرف اناد ہی اناد ہے اگر آپ دلائل کے ڈھیر بھی لگا دیں تب بھی وہ ماننے کے نہیں اور نہ اب آپ کو ان کے قبلہ کی طرف مو کرنے کی اجازت ہے کیونکہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اہل کتاب آپ کے قبلہ کو تو کیا مانیں گے جبکہ ان کے اپنے درمیان بھی قبلہ میں اختلاف ہے وہ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف نہیں جکتے تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ نصارہ مشرق کی طرف مو کرتے تھے جس طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت تھی اور یہودی بیت المقدس کی طرف مو کیا کرتے تھے مفترم ناظرین یہ تھی مکمل کہانی مسجد اکسا سے خانہ کعبہ کی طرف تبدیل یہ قبلہ کی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ